بَيْكَ اللَّا لَا بَيْكَ اللَّا لَا بَيْكَ اللَّا لَا بَيْكَ اللَّا کیوں جانا ہے؟ کیوں حج کرنا ہے؟ قرآن پاک میں بھی ہے اور عزیز میں بھی ہے حضرت ابراہیم سلام نے خانہ کبہ بنا لیا نا جب اللہ نے حکم لیا ابراہیم آواز دے پوری دنیا کے انسانوں کو میرے گھر کے حج کے لیے بلا ابراہیم سلام نے کہا اللہ میں بندہ ہوں میری آواز کہاں تک جائے گی آپ کہتے ہیں پوری دنیا تک اللہ نے فرمایا ابراہیم آواز دینا تیرا کام ہے پہنچانا میرا کام ہے تو آواز دے ابراہیم آج سلام نے آواز دی اللہ نے وہ آواز ماں کے پیٹھ میں بچوں تک اور عالمِ اروح میں ہر روح تک آواز پہنچا دی اور آگے حدیث میں کیا آتا ہے؟ فرمایا ابراہیم آج سلام کی آواز پہ جس روح نے جتنی دفعہ لبائک اللہمہ لبائک پڑا ہوگا اتنی دفعہ اللہ نے بلانا ہے تو آپ میں جو جا رہے ہیں حج پہ ہماری روح نے پڑا تھا تو ہم جا رہے ہیں نہ پڑا ہوتا تمہیں جاتے ہیں جتنی دفعہ پڑا اتنی دفعہ جائیں گے یہ تو حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرما دیا حدیث سننے کے بعد میرا آپ کا عقیدہ بن گیا کہ چونکہ ہم جا رہے ہیں ہماری روح نے پڑا تھا تو جا رہے ہیں لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا آپ کو یاد ہے کہ آپ کی روح نے پڑا تھا کہ نہیں یا کتنی دفعہ پڑا تھا نہیں نا یاد ہمیں تو صبح کا غیرات کو نہیں یاد رہتا تو روح کی باتیں کہاں یاد نہیں یاد لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اب جا رہے ہیں تو پڑا تھا تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بتائیے میں نے آپ نے کو اپنی مرضی سے پڑا یا پڑھوانے والے نے پڑھویا کو منظور ہوا کہ میں نے اس بندے کو بلانا ہے اپنے گھر اس نے ہماری روح سے پڑھوا دیا تھا میں نے آپ نے اپنی مرضی سے نہیں پڑھا اللہ کا کرم ہوا کہ میں نے ان کو اپنے گھر پہ بلانا ہے حج کرنے کی سعادت دینی ہے اس لیے ان کی روح سے پڑھوا دیا اب پڑھایا تو اس نے بلائیا بھی اس نے نہ پڑھا ہوتا نہ جاتے نہ پڑھوایا ہوتا نہ جاتے لیکن اب اللہ کہتا کیا آ میرے گھر کا حج پوری طرح سعی طرح کر اس پہ عجر کیا دوں گا تیری زندگی میں جتنے گناہ تیرے ہو چکے ہیں تیری عمر ستر سال پچاس سال پینتی سال جتنے گناہ کیے ہوں گے چاہے بھول گئے ہو جانبوچ کے کیے ہیں چھوٹے کیے ہیں بڑے کیے ہیں جو بھی کیے ہیں ساری زندگی کے گناہ معاف کر کے ایسے بنا دوں گا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کیا ہے اس لیے بلائیا اللہ نے حج اس لیے کیا جاتا ہے اپنے گناہوں کی بکشش کروانے کے لیے یہ جو ذہن ہے نا کہ تفریح ہوگی یہ ہوگا وہ نا حج کرنا کس لیے ذہن کیا بنانا ہے میرے رب نے میری روح سے پڑھوا کے مجھے بلا کے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میں ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دوں گا اس لیے جا رہا ہوں حج کرنے اور یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی بھائی بہن کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے میں جا کے خانہ کبہ دیکھوں گا میں روزہ رسول دیکھوں گا بخشا بخشایا آ جاؤں گا نا اللہ کی روح زمین پہ مکہ مدینہ سے بڑھ کے کوئی مقدر جگہ نہیں لیکن مکہ مدینہ کسی کو نہیں بدلتا نہیں بدلتا جب تک بدلنے کا ارادہ لے کرنا جائے ابو جاہل وہاں پیدا ہوا تھا ابو لا پیدا ہوا مکہ میں بدلے تھے کون بدلا تھا بلال حبشر سے چل کے آئے تھے سلمان فارس سے چل کے آئے تھے صحیب روم سے چل کے آئے تھے بدل گئے کیوں بدلنے کی نیتے لے کر گئے تھے آپ نے بھی پہلا کام میں بتانے لگا ہوں جو آپ نے کرنا ہے اول اس دن کرنا تھا جس دن آپ نے پاسپورٹ دیئے تھے کہ لو جی ہمارے ویزے لگوائے ہو ہم نے آپ کے ساتھ حج کرنا ہے اس دن نہیں کیا آپ کرنا رات کو اٹھ کے اچھی طرح غسل کرنا ہے پاک صاف ہونا ہے پاک صاف کپڑے پہننے ہیں پاک صاف مسلحہ بچھانا ہے دو رکعت نفل توبہ کے پڑھنے ہیں یہ پہلا کام ہے آپ کا اور پھر توبہ کرنی ہے توبہ کیسے ہوتی ہے میری توبہ میری توبہ استغفال استغفال ایسے نہیں ہوتی آج لوگ کہتے ہیں میں دس تصمیہ پڑھتا ہوں روز کی میں بیس پڑھتا ہوں پڑھتا ہوں توبہ کی قبولیت کی تین شرطیں اللہ نے لگائی ہیں پہلی شرط لگائی ہے کہ جو گناہ کر بیٹھا اس پر شرمندہ ہو دوسری شرط لگائی معافی مانگے تیسری شرط لگائی آندہ پکا وعدہ کرے نہ کرنے کا پھر توبہ قبول ہوتی ہے پہلی شرط کیا ہے شرمندہ ہونا آج استغفال بھی کرتے رہتے ہیں شرمندہ نہیں ہوتے آپ نے معاشرہ میں دیکھا ہوئے جھوڑ بول لے ہو پھر کیا ہو گیا ساری دنیا جھوڑ بول رہی ہے آپ بتاؤ یہ شرمندہ ہے نماز نہیں پڑھنا پڑھی دیکھیں ہیں بڑے نمازی کیا کرتے رہتے ہیں نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتی پڑھتا کیا ہوا شرمندہ ہے اللہ کہتا ہے توبہ قبولیت کے لیے پہلی شرط ہے شرمندہ ہونا آپ نے دو رکعت نفل توبہ کے پڑھ کے اللہ سے کہنا ہے اللہ تو میرا مالک میرا خالق میں تیری نافرمانیاں کرتا رہا ہوں مجھے کرنی نہیں چاہیئے تھی میں نے غلط کیا ہے اپنے دل کو ریلائز کرانا ہے کہ میں غلط کرتا رہا ہوں کیا اللہ تیرے علاوہ کو معاف نہیں کر سکتا معاف کر دے دو شرطیں ہو گئی اور تو مجھے حج پہ بلا کہ پچھلے سارے گناہوں کی بکشیس کا وعدہ تو کر رہا ہے میں بھی وعدہ کرتا ہوں حج کر کے آکے واپس آکے اب میں تیری کوئی نافرمانی نہیں کروں گا جو اس طرح توبہ کرے گا اس کی توبہ قبول ہوگی آئند اگر میں پہلے جھوڑ بولتا اب نہیں بولوں گا پہلے کوئی فراد کرتا ہم نہیں کروں گا پکا بادا اللہ کیسے غفور رحیم ہے اللہ کہتے ہیں کہ جو توبہ کرتا ہے اس طرح آئندہ اگر خدا نہ خاصتہ گناہ ہو بھی گیا پھر بھی توبہ قبول رکھوں گا اس لیے کہ توبہ کرتے وقت پکی نیت ہی نہ کرنے کی جس نے کہا کہ پچھلے بخشوالے آگے پھر سہی پھر نہیں توبہ قبول ہو گیا پہلا کام ہو گیا ختم اللہ کہتے ہیں میں اپنے گناہ ماف کر دوں گا لیکن بندوں کے حق نہیں ماف کروں گا جب تک بندوں سے مافی نہ مانگے تو دوسرا کام آپ نے کرنا اپنے عزیز و اقارب سے مافی مانگ کے جانی ہے جن سے اختلاف رہا ہے علماء نے لکھا حج پہ جانے سے پہلے وسیعت کر کے جائے میں نے فلاں کا اتنا دینا ہے فلاں سے اتنا لینا ہے یہ ساری باتوں کی وضاحت کر کے لکھ کے جائے پہلا کام آپ کا ختم ہو گیا ذہنی تیاری کیا ذہنی تیاری کر کے جانی ہے میرے رب نے میری روح سے پڑھوا کے مجھے بلا کے حج پہ میرے ساتھ وعدہ کیا ہے پچھلے ساری زندگی گناہوں کی مافی کا اور میں بھی وعدہ کر کے جا رہا ہوں کہ حج کر کے واپس آگے نافرمانی نہیں کروں گا اور اس کے بندوں سے بھی مافی مانگ کے جا رہا ہوں ہائی شہبان اگر میرا مشورہ مانتے ہوئے آپ نے یہ پہلا کام کر کے جاؤ گے نا تو میں آپ کو یقین دلات ہو حج کر کے واپس آگے نیا نامہ اعمال شروع ہوگا پھر جو مرضی لکھوا لے نا پھر جہا حساب بے بعد جینی تیاری ایک عنوان میں نے مکمل کر دیا دوسرا عنوان میں نے جسمانی تیاری کچھ عبادتیں ہوتی ہیں جس میں جسم لگتا ہے کچھ عبادتیں ہوتی ہیں جس میں مال لگتا ہے نماز میں جسم لگتا ہے نا زکاة میں مال لگتا ہے آپ نے نمازیں پڑھ دی روزے رکھ لیے زکاةیں دے دی اب اسلام کا آخری رکن ہے حج حج کرنے جا رہے ہو اس میں جسم بھی لگتا ہے مال بھی لگتا ہے آپ کے لاکھوں پر لگنے جسم بھی لگنے تو جسمانی تیاری بھی کر کے جانی ہے جسمانی تیاری میں تین باتیں کرنی ہے پہلی کرنی ہے پیدل چلنے کی عادت بنا کے جانا ہے آپ نے کل سے شروع کر دینا واق کرنا آپ میں سے کئی بندے فوٹبال گھون کا چکر لگاتی ہوں گے ایک چکر دو چکر تین چکر میں وہ نہیں کہہ رہا کم از کم سات آٹھ کلومیٹر روڈ پیدل چلنے کی عادت کل سے چلنا شروع کرنا اور نیت رکھنا کہ میں حج کی تیاری کر رہا ہوں اس کا سواب بھی ملے گا چلنے پر بھی سواب ملے گا کتنا میں نے آپ سے کہا ہے دیکھو میں آپ سے واضح ارض کر دوں میں تکلفات کا قائل کوئی نہیں ہوں اور میں کوئی تقریر نہیں کرنے آیا میں آپ کو ٹریننگ کے لیے آیا ہوں آپ نے میرے ساتھ بولنا ہے میں نے آپ کے ساتھ بولنا ہے پھر سا ہی ٹریننگ ہوگی تو میں نے آپ سے پوچھا کتنا میں نے چلنے کے لیے کہا آپ کو سات آٹھ کلومیٹر اب بھی جن لوگوں نے کہا بھی ہے نا بڑا مسکر آ کے کہا ہے اس لیے کہ سات آٹھ کلومیٹر روڈ پیدل نہیں چلا جاتا تو پھر میں بتا دوں حج نہیں کیا جاتا حج کرنا ہے تو پھر پیدل چلنا ہے خصوصا جن کا جسم بھاری ہے اتنا چلو کہ کھلیاں پڑ جائیں کھلیاں توڑ کے جانی ہیں یہاں سے ساری نمازیں اللہ گھر جا کے پڑھوں گا لاکھ نمازوں کا ثواب لوں گا اور وہاں ایک نماز پڑھ کے اپنے گھر میں واپس آتا ہے نا اپنے ہوتل میں واپس تو پھر مفتی بند کے فتوے پوچھتا ہے مولی صاحب یہ بھی تو حرم ہی ہے نا یہی پڑھ لوں پھر بیعت چلتی ہے کہ وہ حرم میں یا مسجل حرام میں وہ تو مسجل حرام میں ہے میں آپ کو چکرنا کروں میری بات آپ کو جدے ائرپورٹ پہ یاد آ جانی ہے جب انہوں نے تین حالوں سے آپ کو گزارنا نا تو بہی پتہ لگ جائے گا میں نے کیوں آپ کو کہا تھا پیدل چلنے کی عادت جاتے ہی فست عمرہ جو آپ نے کرنا ہے میں اس کی بات کرنے لگا ہوں ابھی میں حج کی باتیں نہیں کر رہا ابھی مدینہ جانے کی باتیں نہیں کر رہا پہلے ائرپورٹ پہ چلنا پڑے گا پھر آپ اپنے ہوتل چلنا گھر کی مسجد میں آوگے مسجد کے دروازے سے دیکھے خانہ کابہ آنے تک اندر آدھا پونہ کلومیٹر پھر تیس سیڑھیاں اتر کے سات چکر تواف کے اور ہمیں پوچھتے ہیں تواف کے کتنے کتنے میں چکر لگتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم نہیں بتا سکتے ہیں اور بتاؤ لے یار کبھی تواف ہوگا بیس منٹ میں کبھی تواف ہوگا ڈیڑھ گھنٹے میں جتنا رج یادہ ہوگا جنبہ تواف ہوگا ڈیڑھ گھنٹے لگیں گے پھر سات چکر ابھی فسٹ عمرہ کی بات کر رہا ہوں ابھی مدینہ جانا منا جانا عرفہ جانا مدلفہ جانا وہ بات کی بات ہے فسٹ عمرہ جاتے ہی آپ نے سات چکر لگائے تواف کے سات چکر ہیں صفہ مروہ کے خالی صفہ مروہ کے چکر ساڑھے چار کلومیٹر ہیں تو جاتے ہی فسٹ آپ کو سات آٹھ کلومیٹر پیزل چلنا پڑنا ہے میں آپ کو چکنہ کروں کتنا ضرور ایک بالکل صفہ ٹاور سامنے ہوتل ہے بالکل ہوتل سوائے نکلے نا تو پاؤں خانہ کعبہ کے سین میں پڑھتے ہیں اتنا قریب ہے میں وہاں بیان کرنے گیا ہوا تھا تو حرم میں اذان ہوئی ایک بندے نے کمرے میں مسلح بچھایا نماز شروع کرنے لگا میں نے اسے کہا اللہ کے بندے لوگ کلو کلومیٹر دو دو کلومیٹر دور سے آ رہے ہیں تیرہ تو ہوتل سامنے ہیں کہتا ہے ڈاک صاحب جتنا مجھے چلایا نا ائرپورٹ پہ انہوں نے مجھ سے ایک قدم نہیں اٹھایا جا رہا میں تو یہی پڑھا ہوں نمازیں ہیں لو سامنے ہوتل ہونے کے باب جو نماز خانہ کا باقی نصیب نہیں ہو رہی پیدر نہ چلنے کی وجہ سی اس لیے آپ کو مشورہ ہے کہ چلنا شروع کرو کل سے خوب ایک کام دوسرا کام دعائیں یاد کر کے جانا دعائیں کیسے یاد کرنی ہیں آپ میں سے کئی بندے کتابیں جو مانگتے ہیں وہ کتابوں میں دعائیں دیکھ رہے ہیں سات چکروں کی دعائیں لکھی ہیں تواف کی سات چکروں کی دعائیں لکھی ہیں صفا مروہ کی حاجی صاحب ایک یاد کرتا ہے دوسری بھول جاتا ہے دوسری بھول جاتا ہے تیسری بھول جاتا ہے کس مسئبت کو پکڑا گیا ہوں حج کرنے جا رہا ہوں دعائیں نہیں یاد ہو رہی میرا حج کیسے ہوگا دعائیں یاد کر کے جانی ہیں لیکن یہ جو دعائیں کتابوں والی ہیں وہ نہیں کتابوں میں سات چکروں کی دعائیں لکھی ہیں تواف کی سات چکروں کی دعائیں لکھی ہیں صفا مروہ کی چودہ ہو گئی پھر استقبال کی اسلام کی دعا مل ملا کے بچیس تیس دعائیں ہیں نہیں یاد ہو رہی میں آپ کو اگزمت کر رہا ہوں وہ دعائیں یاد کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے دعا کے بارے میں ایک جملہ کہتا ہوں دعا پڑھی نہیں جاتی دعا مانگی جاتی ہے لوگ پڑھتے مانگتے نہیں آپ نے اپنی زبان میں مانگنی ہے دعائیں اللہ کو ساری بولیوں آتی ہیں بلکہ وہ بولیوں کا خالق ہے ساری جگہ دعائیں آپ نے اپنی زبان میں مانگنی ہے لیکن کچھ کام تو عربی میں کرنے پڑتے ہیں نا نماز تو اردو میں نہیں ہوتی ازان تو اردو میں نہیں ہوتی تو حج میں بھی کچھ دعائیں ہیں جو عربی میں پڑھنی پڑھیں گی وہ چھ دعائیں ہیں آپ ازاد کو کار تقسیم کروائیں اپنے پر کار نکھا لو جس کو کار نہیں ملا ذرا ہاتھ کھڑا کریں بھئی ان کو کار نہیں ملا اس کار کے اوپر چھ دعائیں لکھی ہوئی ہیں یہ دیکھئے ذرا نکالیے اس کو پہلی دعا کیا لکھی ہے پہلی دعا لکھی ہے تلبیہ لبائک پڑھنا اس دعا کا یاد کرنا بہت ضروری ہے بھئی پہلی دعا تلبیہ اس کو یاد کرنا ہے آپ نے اور یاد بھی آپ نے جو کرنا ہے میں سمجھا دوں آپ کو اس دعا کا یاد کرنا اتنا ضروری حاجی صاحب اتنا ضروری اتنا ضروری کہ جیسے مسلمان بننے کے لیے کلمہ پڑھنا ضروری ہے حاج کرنے کے لیے دعا پڑھنا ضروری ہے اس کو یاد کرنا ہے زبانی ایسے نہیں کار مل گیا کار جیب میں ہوگا اور نکال کے لبائک اللہم لبائک لا شجلہ پڑھ لیا ایسے نہیں یہ زبانی یاد ہو فر فر زبان پہ آئے ایسے یاد ہو کسی اچھے قاری صاحب سے یاد کرنا ابھی دن ہے آپ کے پاس اور آج کی ٹریڈی یہ ہو گئی ہر داڑی والے کو کاری صاحب کہہ دیتے ہیں ہر داڑی والا کاری صاحب نہیں ہوتا جس نے بقیدہ قرار کا علم حاصل کیا ہو وہ ہوتا ہے ان سے یاد کرنا ایسے یاد ہو لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریلہ پڑھ لکہ لبائک ان الحمد والنعمت لکب الملک لا شریلہ پڑھ لکہ اس طرح یاد ہو یہ دعا زبانی فر فر ٹھیک ہو گیا آگے دیکھو کارٹ پہ دوسری دعا دوسری دعا لکھا ہے استقبال حضر اصفت حضر اصفت کا استقبال کیا ہوتا ہے یہ میں بعد میں بتا ہوں گا کہ کیا ہوتا ہے دعا کیا ہے ابھی تو دعا کی بات کر رہا ہوں دعا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اس دعا کو بھی آپ نے یاد کرنا ہے اچھا جیے دعا کیسے یاد کرنی ہے آپ کارٹ سے نظریں ہٹا لو میں سارا حج انشاءاللہ آپ کو بڑا آسان آسان بتانا ہے کارٹ سے نظریں ہٹا لو میرے تب دیکھو بس میری باتوں کا جواب دیتے جانا آپ مجھے بتاؤ آپ کو اللہ اکبر کہنا آتا کہ نہیں آتا آتا ہے سارے نہیں بولے آتا ہے اچھا جیے ماشاءاللہ یہ بتائیے لا الہ الا اللہ کہنا آتا ہے یہ بتائیے کہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ کہنا آتا ہے تو بھائی سارا کچھ آپ کو آتا ہے آپ نے صرف ایک منڈ بنانا ہے کہ میں نے حج اصفت کا استقبال کرتے وہ کہنا کیا ہے دو دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر ایک دفعہ لا الہ الا اللہ ایک دفعہ والصلاة والسلام على رسول اللہ تو یاد ہے سارا کچھ آپ کو میں نے صرف آپ کو طریقہ بتایا دو ہو گئی آگے دیکھو تیسری دعا کارڈ کو پر دیکھو تیسری دعا لکھا استلام حضرت استلام کیا ہوتا یہ بھی بعد میں بتا دوں گا لیکن دعا کیا ہے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اس کو بھی آپ نے یاد کر کے جانا کیسے یاد کروگے پھر کارڈ سے نظریں ہٹاؤ پھر منطب دیکھو مجھے بتاؤ آپ کو بسم اللہ کہنا آتا ہے کہ نہیں آتا بسم اللہ سب کو کہنا آتا ہے بسم اللہ اچھا یہ بتاؤ اللہ اکبر کہنا آتا ہے ماشاء اللہ آتا ہے وللہ الحمد کہنا آتا ہے تو سارا کچھ آپ کو آتا ہے آپ نے صرف مائنڈ بنانا ہے کہ میں نے حضرت صدقہ استلام کرتے وقت کہنا کیا ہے ایک دفعہ بسم اللہ ایک دفعہ اللہ اکبر ایک دفعہ وللہ الحمد تو سارا کچھ آپ کو یاد ہے میں صرف آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں تین دعائیں ہو گئی آگے دیکھو چوتھی دعا چوتھی دعا تیسرا کلمہ وہ آپ کو یادی ہوگا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ لالیلہ دین ٹھیک ہو گیا چار ہو گئی آگے دیکھو پانچویں دعا وہ بھی آپ کو یاد ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخت حسنتا وقنا عذاب النار وعدخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز ویا غفار یا رب العالمین بعضوں کو پوری یاد ہوتی ہے وقنا عذاب النار تو سب کو یاد ہوتی ہے اگر آگے یاد ہو جائے تو ٹھیک ہے نہیں وقنا عذاب النار تک پڑھ لینا پانچ ہو گئی آگے چھٹی دعا چھوٹی سی ہے جو وہاں صفحہ مروہ کے درمیان سب ازنگ کی لائٹوں کے درمیان مرد عورتوں نے پڑھنی ہے یہ دو تین لفظ ہیں مثلا بولو ابھی یاد ہو جائے گی کہو رب غفر ورحم انتل اعزل اکرم رب غفر ورحم انتل اعزل اکرم تو پہلی یاد کرنی پڑے گی آپ کو چھٹی یاد کرنی پڑے گی میں نے اور آسان کر دیا چھے دعائیں یاد کر کے جانی تھی چھے میں سے بھی دو یاد کرنی پڑی چار یاد ہیں آپ کو وہ صرف آپ نے مائنڈ بنانا ہے کہ میں نے کہاں کیا کرنا لو جی جسمانی تیجری میں تین باتیں میں نے کرنی ہے پہلی بات پیدل چلنا دوسری دعائیں یاد کرنا اور تیسرا اپنے مزاج کو تھنڈا بنا کے جانا تھنڈے ہو کے جانا ہائے شاہبان میرا مشورہ ہے ایسے سمجھنا جیسے برف لگ گئی آپ کے سر سے ٹرین گزر جائے سی نہ نکلے اتنے تھنڈے ہو کے جانا اللہ نے قرآن میں تین پبندیاں بتائی ہیں احرام کی باقی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ بعد میں بتاؤں گا اللہ نے قرآن میں فرمایا فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجْ جو آپ کے اوپر حض فرض کر لے احرام بان لے تیاری کر لے تین کام نہ کرے فَلَا رَفَصَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَعْلَا تین باتیں اللہ نے روکی اور تینوں بطلب باتیں شیطان کراتا ہے پہلی بات اللہ نے بھی فرمای فَلَا رَفَصَ شہوت والی بات بے پردگی والی بات نہیں کرنی بے پردگی بھی تو یہاں بھی منائے لیکن وہاں کیا ہے میاں بیوی جن کے درمیان بے پردہ ہونا جائز ہوتا ہے احرام کی حالت میں وہ بھی منائے میاں بیوی احرام کی حالت میں ایک دوسرے کو پکڑ نہیں سکتے چھو نہیں سکتے ایسے ہاتھ پکڑ کے تباہ کرائیں گاڑی پر اتارے چڑھائیں لیکن شاوت کی نیت سے نہیں چھونا منائے اور یہ کام شیطان کیسے کراتا ہے ابھی میں تھوڑے دیرے پر آپ کو بتانے والا ہوں لابی کل